کہ آپ نے کبھی سوچ ہے جب بھی ہم سٹیٹسٹک کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ سیمپل کی بات کرتے ہیں انسٹیڈ آف پوپولیشن تو ہم کیوں نہیں سیمپل کو کنسیدر کرتے ہیں حالانکہ اگر ہم سیمپل ہیں تو ہمارے پاس ایک ویریسی بھی اچھے کی ریزنٹس بھی بہتر آئیں گے ہمارا فوکس سٹیٹسٹک نے زیادہ سیمپل کی طرف کیوں ہوتا ہے تو بیسکلی آج کی ویڈیو میں میسی چیز پر کام کرنے والے ہیں اوکی سو اوکی تو سپوس کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ویٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں ہمارے ننیال کے بھی لوگ موجود ہیں اور دھدیال کے بھی لوگ موجود ہیں وہ ایک بڑی فیمیلی ہے ہم سپوس کرتے ہیں ہم نے ایک ویٹس ایپ گروپ بنایا ہے اور اس کے اندر ٹوٹل جو لوگ تھے وہ ہیں فائیف ہنڈرڈ لوگ ہم نے ایک کوشن پوچھا ہے پلیز آپ لوگ اپنی ہائٹ بتائیں سب لوگ پانسو میں سے دو سو لوگوں نے جواب جئے کہ جی یہ ہماری ہائٹ ہے تو پھر جب ہم نے ان کی ہائٹ لینے کے بعد ان کا ایک ہسٹوگرام بنا کے اس میں پرابیلی ریزوشی بنائے کے ہم نے چیک کیا کہ اس کی کتنی ہائٹ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پفٹی پرسنٹ ہائٹ ہمارے پاس ادھر یہاں پر لائے کر رہے ہیں فائیف پوائنٹ ٹو فائف سے لے کے سکس انچ کے در آئے ہیں ففٹی پرسنٹ ڈیٹا ہمارے پاس سبوز آ گیا اس اس بینز کی ادھر ہمارے پاس ان تین بینز میں ہمارے پاس ففٹی پرسنٹ آف دیڈا لائے کرتا ہے تو اب ہمارے پاس جو فائیف ہنڈرڈ کا فگر تھا that was basically the total population population ہم اسے کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ population کہتے ہیں complete set کو اس case میں جو ویٹس ایپ ہمارے یہاں پر ایک سیمپل سپیس ہم نے ویٹس ایپ گروپ کو کیا ہوا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو total values ہیں یا total partism سے وہ 500 ہے تو 500 ہمارا یہاں پہ کیا ہو گیا وہ 500 ہے 500 ہمارا یہاں پہ کیا ہو گیا that is our population that is our population ٹھیک ہے اور اس میں سے دو سو لوگوں نے reply کیا تو یہ دو سو لوگ کیا یہ that is our basically sample ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ ایک بات کرتے ہیں کہ جو population سے اگر کوئی mean نکالے یا population سے کوئی standard deviation نکالے تو اس کو population mean یا population standard deviation کہتے ہیں اگر کوش ان کے سیمپل سے mean یا standard deviation نکالے تو اس کو ہم sample mean یا standard deviation کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جو population mean ہے اس کا یہ فارمولا ہے basically یہ mu سے represent ہوتا ہے population mean which is equal to summation of x divided by capital n ٹھیک ہے اور جو sample mean that is represented by x bar which is equal to summation of x divided by small n اچھا اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے note کرنی ہے یہ جو capital n that is used for population number of people یا number of participants number of objects in total population ٹھیک ہے اور جو small n وہ total population وہ میں capital بتاتا ہے اور جو small n ہے یہ ہمیں sample کا total number بتاتا ہے کہ sample میں اتنے exist کر دیں تو یہاں پہ آپ آپ نے ایک assignment بنتی یہ easy assignment ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا کہ status کے جو symbols ہیں وہ اپنے پاس ایک page میں note کرنے مثال طور پر یہ mu ہے تو mu کا مطلب population mean ٹھیک ہے x bar کا مطلب ہے sample mean تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگلی دفعہ کہ mu آئے تو آپ یہ سوش میں نہ پڑھ دیا ہے کہ mu کا کیا ہوں مطلب یہاں پہ میں soft form ریکمنڈ نہیں کروں گا کیونکہ the reason is mu لکھنا ہوتا ہے جی طرح کے symbols ہیں تو آپ لوگوں گیا کہ status کے اندر جو frequently used symbols ہوتے ان کو دیکھنا ہے اور اس کو page پہ لکھ کے مجھے telegram پہ inbox کرنا ہے آپ لوگوں نے اچھا اب اسی طرح population کی standard deviation وہ اسی طرح جائے جیسے وہ پہلے جا رہا تھا اور اسی طرح جو sample deviation اس میں n minus 1 آگئے اوپر چلو یہاں تک تو میں بات سمجھ جائے capital n کا مطلب population mean اور population number of people number of population in population جو small n اس اندر جو total number ہے وہ small n سے represent کیا جاتا ہے تو یہاں پر یہی question بنتا ہے کیوں ہمیں minus 1 کرنی کی جور پڑی تو میں آپ کو اس کا بڑا simple سا answer دیتا ہوں دیکھیں مثال طور پر ہمارے پاس 40 ہے ٹھیک میں 40 کو 4 سے divide کر رہا ہوں ٹھیک 40 کو 4 سے divide کر تو میرے پاس 10 result آئے گا لیکن اگر میں اسی 40 کو 4 کو 2 سے divide کر تو میرے پاس 20 result آرہ زیادہ ہے یعنی جب ہم نے 4 سے کم کیا denominator کی value کو کم کیا تو ہمارے پاس جو result ہے وہ بڑا آرہ اس کی values زیادہ ہمارے پاس ہمیں n minus 1 کی ضرورت سے پڑی ہے یہ بھی آپ کو اگر یہاں پہ میری بات سمجھ نہیں آرہی تو پریشان لو یہ آگے سلائیڈ میں دیکھیں گے بلکہ یہاں پہ آپ کو example سمجھ دیکھیں اب یہ capital n لکھا آپ کو ابھی تک پتا چل جانا چاہیے capital n کا کیا مطلب ہے small n کیا مطلب کیونکہ میں آپ کا assignment بھی دی ہے کہ آپ نے کیا کرنا frequently lose symbols کو پیش پہ لکھ کے مجھے پکچر سند کرنی ہے اوکی so capital n کا مطلب ہے population ٹھیک ہے اب میرے پاس یہاں پہ دیکھیں 1 2 3 4 میں کیا کرتا ہوں اس side والے data کا mean لیتا تو میرے پاس کیا value آگئی 3 ٹھیک ہے اور اس کا mean آئے گا وہ آس پاس یہ پہ اس جگہ پہ کئی نہ آیا ہوگا لیکن اس میں ایک problem ہے standard deviation کا تو آپ کو بتائی نا standard deviation کیا data standard mean سے deviate کر رہے ہیں اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو sample ہم نے لیا ہے اس کی stand deviation دیکھیں اس کی stand deviation بہت کم آدی ہے the reason is کہ ہمارے پاس sample select چھوٹا ہے اس time real life statistics میں بھی sample select بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ original stand deviation کا دیکھیں جو original data کا وہ کافی زیادہ تھا یہاں پر ہمارے پاس جو original data اس کی stand deviation بہت زیادہ ہے جبکہ جو ہم نے calculate کی estimate ہے اس کی بہت کم ہے تو اس کا solution ہے اس کا solution یہ ہے کہ آپ اس کو n minus 1 سے divide کر دیں یہ statisticians نے basically solution نکال ہے کہ آپ denominator کو n minus 1 سے نکال تو آپ کا standard deviation خود بہت بڑھ ہو جائے کیونکہ جیسے میں نے جب چھوٹی value سے divide کرو تو بڑا result آتا ہے simple سی logic ہے اس لیے تو ہم اس کو n minus 1 سے کہ دیں اب یہاں پہ کوئی اور بندہ اٹھے گا سوال کہ n minus 2 سے کیونکہ ہے n minus 3 سے کیونکہ n 10 سے کیونکہ تو basically calculus کے chain rule سے extract ہو کیونکہ آیا گا یہاں پہ ہمیں اس پہ جانے کیونکہ وہ کافی technical and complex ہو جائے گا اور اس پر problem ہو گی سمجھے میں ٹھیک ہے تو basically جب آپ sample کا وہ لیتے ہیں sample کی stand division لیتے ہیں یا اس کا variance دیکھتے تو اس کو ہم statistics زمان میں underestimated variance کہتے کیوں کیونکہ اس case میں result صحیح نہیں آرے تو اس کا نام underestimated اگر آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس equation ہے تو یہاں پر n minus 1 کا کیا مطلب ہے n minus 1 basically ہمیں بتا رہے کہ یہ اس کو ہم minus 1 سے divide کر رہیں گے اپنے number of samples کو ہمارے پاس stand deviation اس کا size بڑھ آئے گا تو ہمارے پاس denominator چھوٹا تو denominator کا size بڑھ آئے گا اوکی اب میں وہی بات کر سپوس ہم نے کیا پاپولیشن 500 تھی اس میں ایک sample 200 کا تو اس کی accuracy کچھ اچھی آئی پھر ہم نے کیا 300 کا لے تو ہمارے accuracy اور بھی اچھی ہوگی ہم جو ہو سکتا ہے ہم جو 200 والے لے رہے ہو اس میں ایسے لوگ ہوں جنہوں نے like جن کی support height کام ہے پھر بعد میں بتا رہے ہو تو اس میں ہمارے پاس accuracy کا یا اس میں ہمارے پاس غلطی ہو سکتی ہے دیٹا میں ٹھیک ہے اب یہ پہ بڑا بیسک سا اور کامن سا question ہے کہ بڑا بیسک سا question ہے کہ why we took a sample and made a conclusion like اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم sample کیون لیتے ہیں لیتے کہ اگر ہم پوری پوپولیشن کریں ٹائم کنزیم ہوگا بہت مہنگا پڑے گا اور unfeasible ہوگا مثال دور پہ 22 korona وام کے ہم height check کر نا چاہتے this is visible کے سب کی check ہے so this is not feasible ہم کیا کرتے ہیں basically ایک influence لیتے ہیں اور اس کی base conclusion رہا کرتے ہیں اچھا اب یہاں پر کچھ دو important topics that is confidence interval and p value بڑے important topics ہیں اگر آپ stay tuned رہیں گے تو آپ کو اس سنر کے اور بھی content ملے گا